بیوی کا بغیر عذر طلاق کا مطالبہ کرنا عبدالسامت اٹک سے پوچھتے ہیں ایک شخص سے اس کی بیوی بغیر کسی شریع عذر کے طلاق مانگ رہی ہے جبکہ خواند اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے تو ایسی بیوی کے لیے شرعن کیا حکم ہے نیز کیا فسخ نکا یا خلا کی صورت میں شہر حق مہر دینے کا پابند ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو منافقات میں شمار کی ہے جو بلا عذر شہر سے طلاق مانگتی ہے اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو بلا وجہ شہر سے طلاق مانگنا یہ قبیرہ گناہ ہے عورت کے لیے جائز نہیں کوئی معقول ریزن ہو تو ایک الگ بات ہے اور جب یہ بلا وجہ آپ سے طلاق مانگ رہی ہیں تو آپ یہ پابند کر سکتے ہیں میرا مہر واپس دو تو میں تمہیں طلاق گونگا خلا اسی کو کہتے ہیں کہ عورت کا مطالبہ ہو اور وہ مہر واپس کر کے آپ سے طلاق مانگ رہی ہو تو یہ اسی کو خلا کہا جاتا ہے یہ جو عدالت میں آج کل خلا چل رہے ہیں یک طرفہ ڈگری جاری کی جاتی ہے یہ خلا نہیں ہے شریعت میں یہ فسخے نکا ہے اور فسخے نکا کی شرائط بھی اکثر یہاں پائی نہیں جاتی ہے تو مہر اس کو پھر وہ دینے کی پابند ہوگی اور اگر شوہر دے دے مہر اس کو تو اس کی طرف سے گریبی ہو جائے گی یہ سواب